بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الرابع عشر پی لدحیت والعقیقہ ایک سو تیرہ نمبر لکچر میں آج ہم آپ حضرات کے سامنے قربانی اور عقیقہ کی مسئل بتانے والے ہیں قربانی کس کو کہتے ہیں حضرات محترم جس کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں مراد اسی وہ جانور ہوتا ہے بکری جیسے جو عید کے دن صرف اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے زبع کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں قربانی قربانی جو ہے سنت واجب ہے ہمارے احناف حضرات کی نزدیک واجب ہے ہر اس شخص پر جو کیا ہو نصاب کا مالک جبکہ مالکی واجب راضرات کی نزدیک صرف گر والو پر ہے اور اس کی دلیل یہ ہے تکی پسوال لیل ربک وانحر اور پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کانا ذبح قبل الصلاة فلوعید عرب ایوب انصری سے وہ کہتے ہیں کہ پیانبر علیہ السلام کی دور میں جب کوئی بکری زبع کرتا تھا نا تو اس کی قربانی اپنی طرف سے اور گر والو کی طرف سے کپی سمجھتا تھا ہمارے نزدیک ہر شخص پر قربانی واجب جو کیا ہو صاحب نصاب ہو جس پر زکاة واجب ہو فضیلت اس کی یہ ہے کہ پیانبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احبہ الاللہ من عراقہ دم کہ انسان کا عمل جو عید کے دن قربانی کرتا ہے اس سے کوئی بڑھ کر دوسرا عمل نہیں ہوتا اور قیامت کے دن یہی چانور جو زبع کرتا ہے اپنے بالوں کے ساتھ سینگوں کے ساتھ کھروں کے ساتھ حاضر ہوگا اور ہر ہر بال کے بدل اس کو ایک نیکی ملے گی وَإِنَّ الدَّمْ لَيَقَعْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَيَّقَعْ عَلَى الْأَرْضِ فَأَطِیبُ بِهَا نَفْسًا کہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رازہ اس سے مل جاتی ہے تو لہٰذا کھولے دل سے کیا کرو حکمت اس کی ہے کہ تقرب لاللہ اللہ کی قربہ تاصل ہو اور دوسرے جگہ بے دوسری حکمت کیا ہے احیاء السنتی امام الموحدین ابراہیم الخلیل علیہ السلام حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى نبین وعلى جمیل انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہی سنتیں جس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرے ازمان آتا تو اس میں اپاس ہو گئے پھر اللہ نے اس کے لئے بھیڑ بیجا اس کی قربانی فرمائے تیسری نمبر پر اس کی حکمات اید کے دن اپنے گھر والو پر یہ بھی ایک اوسعات کرنی ہے نا کہ آپ ان کو گوش کھلائے بیوی بچے گھر والو اور اپراد و اشاعت الرحمت بین الفقراء والمساکین مسکین و فقیر و غریبوں کو بھی کھلائے نمبر چار شکر اللہ تعالی علی ما سخر لنا من بہیمت الانعام کہ اللہ نے ہمارے لجانورو کو تابع بنایا جس کو ہم کہاتے ہیں یہ بھی اس کی حکماتیں احکام کیا ہے کہ جس کی اعتبار سے قربانی جائز ہو کون سے احکام ہے تو فرمات حضرات محترم لا يجزئو فی الادخیت من الدعن اقل من الجدع اگر من ایکی قربانی کرنا چاہے بھیڑ کی تو پھر اس کے لئے ایک سال یا سال کی قریب ہونا چاہے و پی غیر الدعن من المعز والعبل والبقر والعالم لا يجزئو اقل من السنی و فی الماعز ما اوفا سناتا و دخلا فی الثانیا اور جو گائے بکری و غیرہ یا گائے یا اونٹ تو اس کے لئے دو سال ہونے چاہے ہمارے احناف حضرات کی نظر دوسرے سال میں داخل ہو سال پورا ہو چکا ہو اور اونٹ میں جو اوفا اربا سنات و دخلا فی الخامیس پانچ سال کا ہو اور گائے میں سے کتنے کا ہونا چاہے دو سال کا تیسرے میں داخل ہو دیکھ یہاں پر لیا ہے آگے کور حکم ہے قربانی کیلئے حضرات مہترم کی قربانی جو ہے نقص عیب بیماری سے محفوظ ہونی چاہیے یعنی وہ جانور ٹھیک ہونا چاہے دیکھیں حدیث کے الفاظ لیے ہیں چار قسم کی جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی ایک تو وہ جس کا اندہ فند ظاہر بلکل اندہ ہو اور دوسرا جو مریض ہو تیسرا جو لنگڑا ہو نمبر چار جس کا گودہ خسک ہو جائے تو گودہ خشکوں نے کہا کیا معنی دماغ ہڈیو والا بلکل کمزور ہو اب ذل قربانی کس چیز کی ہے مکانت کب شنقرم فحلن اب یدیو خالت سوادو حول عینی وہ پی قوائی میں ہیں وہ مینڈہ بیڑ جو کیا ہو نر بیڑ ہو اندھو اور وہ بھی سفید رنگ والا ہو اور اس کے پو اور آنکھوں کے اردگھل کے جو ہے کیا ہو کالے ہو چد کبرا قسم کا اس کو پی انبر علیہ السلام نے بھی پسند پر اندھے کیا پر ہی ناکی ضحہ بی کبشن اقرن یطعو پی سواد پو جو تینو اس کی کالی تین نیچی ویمشی پی سواد اور وینظر پی سواد نانکھوں کے گرد گرد جو علاقہ نو بھی کیا تا کالا تا پیٹ بھی ادھر کی جو نشان وغیرہ ہوتی کچھ زبہ کا وقت کیا ہے کس وقت زبہ کرے سباہ یوم العید بعد اسوالہ ناماز کی بات قربانی کرے گا ناماز سے پہلے جائز نہیں ہے جو شہر والے ہو دیکھ اس حدیث میں بھی ہے مَا يُسْتَحَبُوا عِنْدَا ضَبْحِهَا پھر آگی دوسرے تیسرے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں ہمارے اخناف حضرت کی نزدی ایک اور حکم کہ مَا يُسْتَحَبُوا عِنْدَا ضَبْحِهَا کبلی کی طرف کر کے پھر ای دعا بھی پڑھ سکتے ہیں وَجَهْتُ وَجِهَ لِلَّذِي فَطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِیفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَا يَوَمَا أَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُوَ بِتَالِكُمْ مِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ یہ پڑھے گا جسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے آیتیں اور جب قربانی کرے تو پھر ای بولے کہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ مہادہ منکوالک اس طرح بول کسی اور سی بھی کروا سکتے ہیں مشکل نہیں ہے اس میں تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی جب کر لے تو اس کے بعد تین حصے بنا دے ایک گھر والے کالے ایک تہائی دوسری تہائی صدقہ کرے اور تیسری تہائی جو ہے دوستوں کو جو اس کی دوست وغیرہون کو دیا کرے رک بھی سکتا ہے آگے کہتے ہیں کہ جو جازر ہوتا ہے جازر معنی قصاب قصائی اگر ایک شخص کہ اس نے قربانی کروالی کسی قصائی سے تو اس کا جو پیسہ بنتا ہے نا مثلا اس نے کہا میں پانچ سو میں زبا کروں گا چمڑا وغیرہتار یا سو میں کتنے میں بھی اس رضی ہو جائے تو اس کی جو جراتیں نا جیب سے دے گا قربانی کی گوشت سے نہیں دے ساتھ ہے کہ بول دی کہ یار بس تین کلو گوشت لے لو اور زبا کر لو ایسا نہیں کر ساتھ ہے اس حدیث میں نا حضرت اہلی سے کہتے ہیں پھر اس قربانی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ صدقہ کرے گا چمڑا ہے خود استعمال کر سکتے جب اسے مسالہ وغیرہ بنایا برطن اگر اس حندہ پھر صدقہ کرے اس کی جرسی ہوتی ہیں جو کچھ بھی اس پر ہوتا ہے جال وغیرہ آگے عقیقی کا مسئلہ سنیں حضرات محترم عقیقہ اشات بکری کو کہتے ہیں تُزبح للمولودی ومسابع ولادتی ہیں جب کسی کے حال لڑکا پیدا ہو جائے لڑکی پیدا ہو جائے تو اس وقت ایک بکری زبا کرتے ہیں یا دو بکری دو بکری یا دو منڈے دنبے بیڑ آپ زبا کر سکتے ہیں ساتھوے دن اس کا جو کیا ہے خط اس کی خط نہ بھی کی جائے نام بھی رکھ کر جائے اور اس کے بال وغیرہ گندگی دور کر کے چاندی سے تول کے خوبی صدقہ کرے اور دو بیڑ نر کیلے اور دو ایک بکری یا بیڑ لڑکی کی طرف سے زبا کرے سنت طریقہ ہے جسے دیکھے حدیث میں ہے یہ مسئلہ اس میں حکمات اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرنے کیا آپ نے اس کو بچہ عطا فرمائے بچی عطا فرمائی اور اس سے اس بچے بچی کے حفاظت ہوتی ہیں احکام اس کے لئے وہی ہیں نا کہ عیبدار قسم کا جانور جو ہے عقیقہ میں زبا نہ کرے آگے کہتے ہیں کہ ازحیہ کی طرح جو عقیقہ ہے نا اس کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ خود کائے دوسرا دوستوں کو دے دے اور پورا بھی کے علاستہ پکا کہ خود بھی کالے دوستوں آگے رکھو آگے بتا رہے ہیں کہ حسن رضی نے جب پیدا ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے دو بکریا زبا کی دی پھر اس کے بعد آزان و اقامت بھی دے جو بچہ بچی ہے نا لڑکا لڑگی اس کی کان میں کیا کر دے آزان دے داہنے کان میں کیا کرے آزان دے اور بائے کانے میں اقامت تاکہ شیطان سے اور جنات وغیر سے پہلے سے محفوظ اور اسلامی روح اس میں جو ہے پھوم کی جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ میرے کو آگے بھالے ہو کہ بہت سارے احکام کو کیا کرنا ہے پورا کرنا ہے